موسیقی سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کے خلاف توہینی عدالت کی کارروائی پر فیصلہ محفوظ حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتا ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے سے استیفہ دے دیا معافی نہیں مانگوں گا سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس کی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو اپنا مقدمہ خود لڑوں گا احمد عویس کا توہینی عدالت کیس میں حکومت کی مدد نہ لینے کا اعلان وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں کہ ایک کیس میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا عدالت سے اقتلاح فیر آئے ہوا احمد عویس نے رضا کرانا طور پر مصطافی ہونے کا فیصلہ کیا عدلیہ ازادانہ طور پر کام کر رہی ہے آئی کورٹ کے فل بینچ نے وزیراعالہ عثمان بزارت کو روز ٹرم پر بلایا احمد عویس نے بولنے کی کوشش کی وزیراعالہ نے بولنے سے روک دیا گمرہ عدالت میں نعرے لگانے والوں کے خلاف کا روائی کی جائے قانون کا اعترام کرنا ہوگا جسٹس آلیا نیلم وزیراعالہ نے کا روائی کی عقین دہانی کرائی داخلہ فضیل ازکر سیکیٹری قانون ترجمان پنجاب حکومت بھی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے حکومت کا احمد جمال سکھیرہ کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب سے مشاورت نہیں کی گئی تائیناکی کا نوٹیفیکیشن کل جاری ہوگا ایفی ڈریم کیس ہنیف عباسی کی عمر قید کی سزا موتن بہر ایکوٹ نے زمانت منظور کر لی رہائی کا حکم جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی انصداد منشیات کے عدالت نے قانونی پہلوں کو نظر اداس کیا میرے خلاف سیاسی بنیاد پر مقدمہ بنایا گیا درخواست گزار کا موقف کیس میں نامزد دیگر سات ملزمان کو بھی رہا کر دیا گیا دیگر ملزمان میں غزنفر، احمد بلال، عبدالباسر، ناصر، سراج، نزاکت اور محسن شاہ میں حنیف عباسی کی کیم جیل سے رہائی کے انتظامات مکمل جیل حکام کو تحیری فیصلے کا انتظار روپ کار پر سپریٹینڈنٹ اٹیالا، اٹرک اور کیم جیل کے دستخط ہونا لازمی ہیں لیگی راہنما حنیف عباسی دل، گردوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا دس روز سے شیخ صیت ہسپتال میں زیر علاج ہیں دو روز میں ڈسچارج ہونے کا امکان ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کارکرنام نے ہسپتال میں حنیف عباسی کو مٹھائی کھیلائی آمدن سے زائد احساسوں کا کیس، نیپ نے 12 اپریل صبح 11 بجے کو حمزہ شہباز شریف کو طلب کر لیا نیپ کی ٹیم نے حمزہ شہباز کی طلبی کا نوٹس موڈل ٹاؤنڈ رہاش کا محصول کروایا لیگی راہنما کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر پجاب اسمبلی سے مختلف اکاؤنٹ سے فنڈز منتقل ہونے کے بارے میں تفتیش کی جائے پاپ مہنگائی کی آگ میں جل رہی پورا ملک مہنگائی سے پریشان ہے تاجر، سنتکار اور ریڑھی والے تمام ذہنی مریض بن چکے نیازی صاحب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اوچھے حدکنڈے اپنا رہی ہیں امنان صاحب ایسا نہ کریں کہ کنٹینر والے وعدے جھوٹے ثابت ہوں وزیراعظم دن راز شریف خاندان کے بوغز میں جل رہی ہیں امنان خان نے بھارت کے جنگی جنون کی کوئی بات نہیں کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کے حکومت پر لفظی وار کہتے ہیں کہ تمام گرفتاریوں کے باوجود کیا محشت بہتر ہوئی پنجاب اسمبلی کا اجلاس صدارت قائم مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے کی اجلاس میں ہنگامہ رائی گو نیازی گو پیپلز پارٹی گرکان کی نارے بازی حکومتی ارکان بھی میدان میں کوٹ پڑے گو زرداری گو کے نارے لگائے پان مقام سپیکر سردار دوست محمد مزاری ایوان کو کنٹرول کرنے میں ناکام اجلاس میں تحریک انصاف کے ملتان صنعہ منتخب روکن واصف راہ نے حلف بھی اٹھا لیا رمضان بازاروں میں بارہ روپے کی سبشری دی گئی ایک سٹھ کروڑ روپے کا بل رمضان بازار میں ٹینٹ لگانے پر دیا گیا رمضان بازار پہلے سے بہتر انداز میں لگائے جائیں گے مہنگائی کو کنٹرول کر کے عوام کو فائدہ پہنچائیں گے سابق حکمرانوں نے پاکستان کو او ایل ایکس پر ڈال دیا تھا صوبائے وزیر میاسلام اقبال کا پنجاب اسمبلی میں اظہار خیال سردار اویس لغاری بولے کہ نیازی صاحب مہنگائی کی وجہ سے ایک کروڑ لوگ غربت میں گھیٹ چکے ہیں صدر عارف علوی کی لاہور آمد سپیکر پنجاب اسمبلی چہدری پروے زلاحی نے استقبال کیا گوڑنر ہاؤس میں صدر عارف علوی سے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی ملاقات صدر عارف علوی نے وزیراعلا پنجاب سے ان کے والد سردار فتح محمد بزدار کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خانی کی عدویات کی قیمت میں اضافے پر وزیراعظم کا نوٹیس عدویہ ساس کمپنیوں کا عدالت جانے کا فیصلہ مارکٹ سے عدویات کی قیمت کیسے واپس کر سکتے ہیں فارمسیسٹ نے ٹرک ریگولیٹی ایتھارٹیز لاس میں احترازات اٹھا دیئے انجینیوز کا اتجاج دفتر سے سڑکوں پر آ گیا گومنٹ انجینیوز نے سیول سیکیٹیریٹ چاک میں دھرنا دیا راستے بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات سیول سیکیٹیریٹ کے باہر میدان جنگ کا منصر وکیل کی گاڑی کو راستہ نہ دینے کا معاملہ بگڑ گیا سرکار انجینیوز اور وکلا گتھم گتھا ہو گئے ایک دوسرے کی خوب دھلائی کی مکوں اور گھونسوں کی بارش پولیس خاموش تماشائی بنی رہی مظاہرین نے الزام لگایا کہ دھرنے پر پی ٹی آئی کے وٹلا نے دھاوا بولا کالیم بھی جلا دیئے گئے اپکا دھڑوں میں بڑھ گئی آل پاکستان کلرکز اسوسیشن ہاجر شاد گروپ بھی مطالبے کے لیے سڑکوں پر آ گئے پنجاب اسمبلی کے باہر مظاہرہ حکومت کے خلاف ناربازی مظاہرین کے اسمبلی کے اندر جانے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹرافیک کا نظام درہم برہم رہا علیم خان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 اپرل تک توسی آمدن سے زائد ساس آجاد کیس کی سمات آپ نے کون سا ریکارڈ چھپا کر رکھا ہے عدالت کا عبدالعلم خان سے استفسار ریکارڈ تو دے دیا اب تو ہم جیلد میں بند ہیں وکیل عبدالعلم خان کا جواب جی ریکارڈ بھی لے آئیں گے اتنی جلدی کیا ہے نئے پروسیکیوٹرک کا بیان جتنی جلدی ہو فائل ریپورٹ پیش کرنا نیب کا فرض ہے نیب والے اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہوں جج نسن الحسن کے ریمارکس علیم خان کی پیشی پی ٹی آئی کارکنان کی احتساب عدالت جانے کی کوشش پولیس اہلکاروں کے ساتھ کل کلامی اور ہاتھ آپائی رہنما پی ٹی آئی شیپ صدی کی بولے کہ نیب والوں کو عدالت نے تم بھی کی ہے ہمارا دامن صاف ہے تمام دستاویزات فراہم کر دی پی ٹی آئی ایم پی اے ندیم بارہ بھی نیب کے ریڈار پر آگئے کنال ویو سوسائٹی میں ایک سو کتیس کنال سرکاری راضی پر عبضی کا الزام میکمہ کوپریٹیو کی نیب کو بھیجوائے گئے ریپورٹ میں انکشاف نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا نواز شریف کی دل کی بیماری کا معاملہ میڈیکل ووڈ کا لندن میں نواز شریف کے مولوجین سے رابطہ نواز شریف کے دماغ کی شریعانوں میں خون کی رکاورت دور کرنے کے لیے مشاورت جاری ذاتی مولیس ڈاکٹر ادنان کہتے ہیں کہ ہماری کوشش ہے کہ نواز شریف کی بیماری کو جلد کنٹرول کر لیں ڈاکٹرز ٹیم کی جانب سے تجویز کی گئی عرفیات دی جا رہی ہیں ڈی سی لہور کی زیر صدارت اشلاس لوکل گورنمنٹ ٹیپا واسا کی 19 سکیمز پیش پی سی سی گلیوں کو بنانے کی منظوری مجموعی طور پر 17 کروڑ 70 لاکھ مالیت کی سکیمز کی منظوری دی گئی ڈی سی سالے سید نے کام شروع کرنے سے پہلے اور بات کی تصاویر مانگ لی کہتی ہیں غلط ریپورٹنگ ناقص کام پر کیس انٹی کرپشن کو بھیج جائیں گے تبدیلی سرکار بھی کمپنیاں بنانے کی راہ پر چل پڑی وزیر ہاؤسنگ نے سستے گھروں کی تعمیر کے لیے پہلی کمپنی بنانے کی منظوری دے بھی کمپنی کا نام نیا پاکستان ہاؤسنگ کمپنی رکھ دیا گیا کمپنی کو مکمل فال بنانے کے بعد ایتھارچی بنائی جائے گی واسا سارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوشہ واسا کا ایک اور امنیسٹی سکیم متعارف کروانے کا فیصلہ بل نادہندگان کو آسانی فراہم کرنے کی تیاریاں امنیسٹی سکیم کے تحت بلوں کی پندرہ ایک ساتھ کی جائیں گی مکمل بل کی ادایگی پر پچیس فیصد بل ماف کر دیا جائے گا وائس چیرمن واسا نے امنیسٹی سکیم کا ابتدائی ڈرافٹ تیار کر لیا واسا کا نادہندگان ہاؤسنگ سکیمز کے خراف ایکشن وابڈا ٹاؤن کے تمام ڈسپوزل سٹیشنز سرب مہر کر دیئے ایف بی آر کا جنہ ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے گرد گھیرہ تن جنہ ہسپتال کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو آڈٹ کے نوٹس جاری کر دیئے ساتھ روز میں ریکارڈ پراہم نہ کیا گیا تو قانونی کاربائی ہوگی وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی خواہش وزیراعظم کے لیے مختص سلون پر راولپنڈی جانے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب شیخ رشید احمد بھی وزیراعلا پنجاب کے حمدہ ہوں گے وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کل ٹرین کے ذریعے راولپنڈی جائیں گے شاہی کلا میں سیاحت کو فروغ دینے کا منصوبہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے پنجاب حکومت سے فنڈز مانگ دیئے تین ارب چھاسٹھ کروڑ پچانوے لاکھ چالیس ہزار درکار ہوں گے یہ رقم باروت خانہ روائل کیچن اور پکچر وال کی مرمت پر خرچ ہوں گے بی ایس ایل ختم ہو گیا مگر مطابق شائقین کو لاہور میچ کے ٹکٹس کے پیسے نہیں ملے شائقین میچ کی خوشی نہ منا سکے ٹکٹس کے پیسوں کا غم بھی لے بیٹھا ترجمان پی سوی کہتے ہیں پیسوں کی ادائیگی میں ساٹھ سے نوے دن لگ سکتے ہیں اور نشات ہوتل جوہر ٹاؤن میں تین روزہ فیشن ویگ دو ہزار انیس کا آقاز شادی کی تقریبات کی مناسبت سے ملپوسات کی نمائش چاری نئے دل فرے بیزائن شرکا کی توجہ کا مرکز بڑ گئے موڈلز کی کیٹ وارگ میں فیشن ویگ کو چار چاند رکھت گئے